بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد ناظرین سانحہ منار پاکستان بچانے والے ہی لوٹتے رہے جو متاثرہ لڑکی ہے پہلی مرتبہ اس کا جو بیان ہے وہ سامنے آیا ہے سارے معاملے کی اوپر متاثرہ لڑکی کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے بڑی اہم تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور اس سارے معاملے میں ایک سیکیورٹی گارڈ کا کیا کردار تھا اس کی بھی ڈیٹیلز جو ہے وہ آج کی اس ویلاغ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ جو سارا معاملہ ہے ساڑھے چھے بجے سے لے کر نو بجے تک اس کی تمام ڈیٹیلز رکھوں گا کہ اس دھائی گھنٹے کے دوران کیا ہوتا رہا پولیس کو کتنی مرتبہ انفارم کیا پولیس جو ہے ان کی جانب سے کیا ریسپونس کیا گیا دھائی گھنٹے تک وہاں پر کیا ہوتا رہا مکمل تفصیلات آج کے اس ویلاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ابھی تک کی جو ڈیٹیلز ہیں یعنی کہ اس پر نوٹسز بھی ہو چکے ہیں عمران خان صاحب یا دیگر کی جانب سے نوٹسز لیے گئے ہیں واقعی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں شناخت جو ہے ملزموں کی وہ کہاں تک پہنچی ہے یہ تمام ڈیٹیلز آج کے اس ویلاغ میں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ناظرین سب سے پہلے تو جو متاثرہ لڑکی ہے اس کی جانب سے جو ایک بیان سامنے آیا ہے یا متاثرہ لڑکی نے اس سارے معاملے کے اوپر جو کچھ کہا ہے اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں تو ناظرین متاثرہ لڑکی کا یہ کہنا ہے کہ وہ وہاں پر سوشل میڈیا یا یوٹیوب کی شوٹنگ کے سلسلے میں وہ اور اس کی ٹیم وہاں پر موجود تھی وہاں پر گئی تھی اور شوٹنگ کے دوران ہی کچھ لڑکے جو ہیں وہاں پر سیلفی لینے کے بہانے اس کے قریب آئے اور وہاں پر جو بتمیسی تھی پہلے وہ کی گئی اور وہاں سے دھکیلتے دھکیلتے اس خاتون کو وہی پر ایک موجود جنگلہ تھا اس جنگلے کے قریب وہ لے گئے اس کے بعد ناظرین کیا ہوتا ہے کہ اس خاتون کے ساتھ نازبہ جو حرکات ہیں وہ بھی کی جاتی ہیں کپڑے بھی اس کے پھارے جاتے ہیں اور اسی دوران وہ جنگلہ تھا اس جنگلے کے اندر ایک سیکیورٹی گارڈ موجود تھا اس لڑکی اور اس کی جو ٹیم تھی وہ اس سے کہتے ہیں انہیں جنگلے کے اندر کر لیں جس پر جو سیکیورٹی گارڈ تھا اس کے جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ صرف اور صرف لڑکی کو اندر کرنے کو تیار ہے اس کی ٹیم کو اندر نہیں کر سکتا یہ بات مان لی جاتی ہے اور متاثرہ لڑکی کو اس جنگلے کے اندر سیکیورٹی گارڈ کی جانب سے دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس جنگلے کے اندر کر لیا جاتا ہے لیکن ناظرین وہ جو عباش لڑکے تھے ان کی جانب سے ایک تو وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے سینکڑوں کے حساب سے وہاں پر وہ لڑکے موجود تھے ان لڑکوں نے کیا کیا وہ جنگلہ بھی نہیں رہنے دیا اس جنگلے کو بھی توڑ دیا اور اس کے جو لگی تارے تھیں وہ بھی توڑ دیں اور دوبارہ سے وہ جو لڑکی ہے اس کے ساتھ اس کے کپڑے پھاڑے وہاں پر اس کو اچھالا بھی گیا اور اس کے ساتھ نازیبہ غیر اخلاقی حرکات بھی کرتے رہے اور وہاں سے اس پوزیشن سے اسے دھکیلتے دھکیلتے ایک ایسی جگہ پر لے گئے جہاں پر نیچے طالاب موجود ہے جب وہ اس جگہ پر پہنچی تو اس متاثرہ لڑکی کا یہ کہنا ہے کہ ان کی ٹیم کی جانب سے اس لڑکی سے یہ کہا گیا کہ یہ طالاب کافی نیچے ہے تو آپ جو ہے یہاں پر چھلانگ لگا لیں یہاں تک یہ لڑکے نہیں پہنچ پائیں گے لیکن اس لڑکی کا کہنا ہے کہ اس وقت اس سے وہاں پر چھلانگ نہیں لگائی گئی اور اسی دوران اس سارے سانہے کے دوران ون فائف پر کال بھی کی جاتی رہی لیکن اس پر کوئی رسپانس جو ہے پولیس کی جانب سے انہیں نہیں ملا اور ساڑھے چھے بجے سے لے کر نو بجے تک یہ دھائی گھنٹے بنتے ہیں ناظرین اس دھائی گھنٹے میں اسے ٹارچر بھی کیا جاتا رہا اس کے بال بھی کھینچے گئے اور جب اس کو اچھالا بھی جاتا رہا اس کے کپڑے بھی پھاڑے جاتے رہے اور اس سارے سانہے کے دوران جب وہ لڑکی تھی وہ نیم بہوشی کی حالت میں پہنچی تو اس وقت اس لڑکی کا یہ کہنا ہے کہ اس نے یہ سنا کہ وہاں پر جو لڑکے موجود تھے جو اس کے ساتھ یہ غیر اخلاقی حرکات کر رہے تھے ان لڑکوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ لڑکی کوئی بہوش وغیرہ نہیں ہوئی یہ صرف اور صرف ناٹک کر رہی ہے لوگ جو ہے وہ اس کے ساتھ مسلسل وہاں پر ٹارچر کرتے رہے اس کے ساتھ کھیلتے رہے اور اس کے علاوہ ناظرین اس لڑکی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں پر نشانات موجود نہ ہوں اور ساتھ ہی اس لڑکی نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ ایسا کیوں ہوا اس کے ساتھ اسے کس جن کی سزا ملی کیا پاکستان کی بیٹی ہونے کے ناتے اس کو یہ سزا جو ہے وہ دی گئی اور اس نے یہ بھی کہا کہ وہاں پر میرے دیکھنے سے پہلے ہی اس کا سب کچھ جو ہے وہ اتار لیا گیا جو لوگ اس کے علاوہ ناظرین اس خاتون سے جب سوال پوچھا گیا کہ کیا وہاں پر اتنے سارے چکے وہ لڑکیں موجود تھے تو کیا وہاں پر کسی نے بھی اسے بچانے کی کوشش نہیں کی تو اس پر وہ لڑکی کہتی ہے متاثرہ لڑکی کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ اسے بچاتے رہے وہی لوگ اسے اچھال بھی رہے تھے وہی لوگ اس کے کپڑے بھی پھار رہے تھے اور وہی لوگ جو ہے وہ اس کا بازو بھی کوئی کھینچ رہا تھا کوئی اسے جو ہے وہ اسے بھی وہ وہاں پر کھینچتے رہے اور ناظرین پولیس جو ہے اس کو صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو مرتبہ جو کہ اس کو معلوم ہے اس کی ٹیم کی جانب سے کال بھی کی گئی لیکن پولیس کی جانب سے کوئی رسپونس نہیں ملا اور اس دوران ناظرین وہ لڑکی اتنی زیادہ نڈھال ہو چکی تھی کہ اس کے موں سے صرف پلیز ہیلپ کے ہی الفاظ نکلے اور فون پر اس نے صرف اور صرف یہ پلیز ہیلپ کا لفظ ہی جو ہے وہ بولا اس کے علاوہ اس کے موں سے اور کوئی بھی الفاظ نہیں نکر رہے تھے وہ لوگ کون ہیں ناظرین اس حوالے سے جب اس لڑکی سے سوال ہوا کہ کیا وہ ان لڑکوں کو پہچان سکتی ہے تو اس لڑکی کا یہ کہنا ہے کہ انہیں وہاں پر چونکے سینکڑوں کی تعداد میں وہ لڑکیں موجود تھے لیکن وہ ان کی شکلیں پہچان سکتی ہیں جو اس کے قریب موجود تھے ان کی شکلیں وہ پہچان سکتی ہیں اور اگر وہ ان کے سامنے آئیں یا پولیس جب اس کے سامنے وہ لڑکوں کو لے کر آئے گی تو وہ انہیں پہچان لے گی اس سارے معاملے کے دوران ناظرین جب بالکل نڈھال ہو گئی وہ لڑکی تو اس سارے معاملے کے دوران ایک بچہ اس کے قریب آیا اور اس بچے نے اسے پانی پلانے کی کوشش کی اور وہ بچہ بھی ان لڑکوں کے سامنے چیختہ رہا کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ لڑکی ختم ہو چکی ہے کیا آپ کو شرم نہیں آتی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں کوئی ناظرین اسے اٹھا رہا تھا کوئی اس کا بازو کھینچ رہا تھا کوئی اس کے کپڑے پھار رہا تھا تو کوئی جو ہے وہ اس کے ساتھ غیر اخلاقی حرکات جو ہے وہ وہاں پر کرتا رہا اور یہ سارا سلسلہ یہ سارا سانہہ ناظرین ساڑھے چھے سے لے کر نو بجے دھائی گھنٹے تک ناظرین یہ چلتا رہا اس سارے معاملے کی ناظرین ایف آئی آر اب درش تو کر لی گئی ہے اور اس ایف آئی آر میں چار سو افراد ان کے خلاف یہ ایف آئی آر درش کی گئی ہے ذرائع کے مطابق ناظرین ابھی تک کوئی گرفتاری تو نہیں کی گئی لیکن جو ویڈیوز موجود ہیں سوشل میڈیا پر بھی ویڈیوز موجود ہیں آپ لوگوں کے سامنے بھی وہ ویڈیوز آئی ہوں گی ان ویڈیوز کے شناخت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے بعد شناخت کرنے کے بعد یہ سارا جو ڈیٹا ہے نادرہ کو بھیجا جائے گا اور نادرہ کے ذریعے ان لوگوں کا ان لڑکوں کا ڈیٹا نکالا جائے گا اور پھر اس کے بعد ان کو گرفتار جو ہے وہ کیا جائے گا تو یہ ناظرین اس سارے معاملے کی ڈیٹیل ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب کی جانب سے بھی نوٹس لیا گیا آئی جی پنجاب کی جانب سے بھی نوٹس لیا گیا اور یہ سارا سانحہ ناظرین چودہ اگست والے دن پیش آیا ہے اور تقریباً تین چار دن گزرنے کے بعد اب یہ معاملہ عوام کے سامنے آیا ہے تین چار دنوں کے بعد تین چار دن گزرنے کے بعد بھی ناظرین وہ جو لڑکے ہیں انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکا اس معاملے کی تحقیقات نہیں کی جا سکی جب یہ سارا معاملہ سوشل میڈیا پر اٹھایا گیا عوام کے سامنے یہ آیا تب ہی عمران خان صاحب کی جانب سے بھی نوٹس لیا گیا اور آئی جی پنجاب کی جانب سے بھی نوٹس لیا گیا اور اس سارے معاملے کی جو تحقیقات ہیں وہ ابھی بھی کی جا رہی ہیں اور سورسز کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دو دن چونکہ نادرہ کا دفتر بند رہے گا انہیں چھٹی ہے تو جس کی وجہ سے دو دن کے بعد ہی جو مزید شناخت کا عمل ہوگا نادرہ کے ذریعے وہ کیا جائے گا اور ان لڑکوں کو گرفتار کیا جائے گا اور قانون کے مطابق انہیں سزا بھی جو ہے وہ دی جائے گی اس حوالے سے ناظرین مزید جو بھی تفصیلات ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے آج کی ویلاؤک سے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ